جب ہم جماعت سے امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور سب بنا کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ جو صف ہم بناتے ہیں یہ کوئی الڈٹپ نہیں بناتے ہیں اس کے کچھ اصول ہیں کچھ آداب ہیں کچھ قائدیں ہیں کچھ ضابطیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ آدمی جیسے چاہے ویسے کھڑا ہو جائے جیسے چاہے ویسے سب بنا لے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس صف کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر انسان جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی صف درست نہیں ہے تو اس کی نماز درست نہیں ہے بخاری اور مسلم کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقیم السفوف صفوں کو سیدھا کرو فَإِنَّ تَصْوِيَةَ السَّفُوفِ مِنْ تَمَامِ السَّلَاةِ اس لیے کہ صف اگر سیدھی ہوگی تبھی نماز کمپلیٹ ہوگی تبھی نماز مکمل ہوگی حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کھڑی ہوتی تھی تو ہمارے کندھوں کو پکھڑ کر سیدھا کرتے تھے يمسح مناکی بنا ہمارے کندھیں پکڑ پکڑ کے ہماری سفوں کو سیدھا کرتے تھے اور کہتے تھے اس تہو سیدھے ہو جاؤ ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت ڈال دے گا جب تک تمہاری سفے ٹھیک رہیں گی تمہارا دل ٹھیک رہے گا سفے گربڑ ہوئی تو دل گربڑ ہو جائے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ میں بخاری اور مسلم کی روایت کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفوں کو سیدھا کرتے تھے جیسے تیروں کو جو تیر ہوتا ہے کمان میں لگانے کے لئے چلانے کے لئے اس تیر کی لکڑی کو جب چھیلا جاتا ہے ساف کیا جاتا ہے تو اس لکڑی کو بالکل برابر برابر رکھا جاتا ہے اس میں ذرا سا بھی اگر ٹیہا پن ہوگا تو تیر خراب ہو جائے حضرت نعمان بن بشیر کہتے کہ اللہ کے نبی ہماری سفوں کو اتنا زیادہ دھیان دیتے تھے اتنی توجہ دیتے تھے گویا کہ آپ تیروں کو سیدھا کر رہے ہیں اور آپ کا یہ معمول تھا ایک دن آپ نے دیکھا کہ ایک نمازیوں میں سے ایک نمازی کا سینہ تھوڑا آگے نکلا ہوا ہے سب سے تھوڑا آگے ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وارننگ کے انداز میں فرمایا عباد اللہ اللہ کے بندوں اپنی سفوں کو صحیح کرو ورنہ اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دیکھا یہ اللہ کے نبی کی حدیثیں ہیں میرے بارے سف کی کو سیدھا کرنا سف کو صحیح کرنا قدم سے قدم ملانا کندے سے کندھا ملانا یہ نماز کے آداب میں سے ہے یہ نماز کے شرائط میں سے ہے آپ جانتے ہیں صحابہ اکرام میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بڑی لمبی عمر پائی تھی کہا جاتا ہے کہ صحابہ میں سب سے بعد میں ان کا انتقال ہوا تھا سو سال کے قریب کی ان کی عمر تھی نبی سال کے قریب حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری دور میں ایک مرتبہ مدینہ آئے بخاری کے روایت تو مدینہ کے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اے انس بن مالک آپ نے نبی کا زمانہ پایا ہے نبی کے صحابی کیا کوئی ایسی چیز ہمارے درمیان آپ دیکھ رہے ہیں جو نبی کے زمانے میں نہیں تھی کیا ہمارے اندر کوئی ایسی چیز آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ایسی کمی دیکھ رہے ہیں جو کمی ہمارے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی حضرت آنس بن مالک نے فرمایا کہ کہتے ہیں کہ مجھے اور کوئی چیز تو نظر نہیں آئی مگر ہاں نبی کے زمانے میں سب بندی جیسی ہوتی تھی ویسی سب بندی اب تم نہیں کرتے یہ حضرت آنس بن مالک رضی اللہ تعالی ہمارے یہاں لوگ سب میں کھڑے ہوتے ہیں سب سے بڑی خرابی جو میں دیکھتا ہوں کہ وہ پیروں کو ٹیڑھا کر کے کھڑے یا تو پیر بہت زیادہ پھیلا لیں گے یا پیروں کا جو پنجہ ہے اس کو ٹیڑھا کر کے اور جو چھوٹی والی انگلی ہے اس کو ملا لیں گے اللہ تعالی یہ سب بندی کا طریقہ کہاں سے آیا اگر ہم ان لوگوں کو ہمارے ان بھائیوں کو جن کے یہاں صفوں کے اندر ایک نمازی اور دوسرے نمازی کے بیچ میں باقاعدہ گیپی ہوتی ہے اگر ہم ان کو غلط کہہ رہے ہیں تو غلط تو ہم بھی ہیں کہ ہم نے سب بندی کا یہ طریقہ نکالا کہ کنکی انگلی کو کنکی انگلی میں ملا دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو دہود کی روایتیں ہازو بین المناکب کندھوں کو کندھوں سے ملاو اب کندھا کیسے ملے گا اب انسان کسی کے پیر کی ہتیلی جو ہے وہ لمبی ہے کسی کے پیر کی ہتیلی چھوٹی ہے آپ کنکی سے کنکی ملائیں گے تو کندھا تو کبھی زندگی میں نہیں مل سکتا اور پھر جو بہت زیادہ پیر پھیلاتے ہیں ہمارے باز پر اور سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ہمارے اہل حدیث ہونے کی نشانی معاف کیجئے یہ اہل حدیث ہونے کی نشانی نہیں آپ کے پیروں کی جو پھیلائی ہے پیروں کے بیچ کی جو گیپنگ ہے وہ اتنی ہی ہونی چاہیے جتنے آپ کے جسم کی چوڑائی ہے اپنے جسم کی چوڑائی اپنے جسم کے سائز کے اعتبار سے اپنے پیروں کو آپ پھیلائیے بہت زیادہ پیر پھیلانے سے بھی سفیں گڑڑ ہوتی ہیں تو پہلی بار کی پیر پیر سے پیر ملنے چاہیے ہتیلی سے ہتیلی ملنی چاہیے تب جا کر کے آپ کے کندے وغیرہ ملیں گے اسی لئے اللہ کے نبی نے فرمائے کہ حاضر بین المناکب کندوں کو کندوں سے ملاو وَسُدُّ الْخَلَل اور صفوں کے بیچ میں خالی جگہ کو پور کرو خالی جگہ نہیں ہونی چاہیے صفوں کے بیچ میں گیپن نہیں ہونی چاہیے وَلَا تَذَرُوا فُرُجَا فِلِّ الشَّيْطَان شیطان کے لئے بیچ میں جگہ مت چھوڑو گویا کہ ہماری نمازوں کو خراب کرنے کے لئے شیطان صفوں کے بیچ کی خالی جگہ کو استعمال کرتا ہے اور اللہ کے نبی نے اسی حدیث کے آخری ٹکڑے میں فرمایا کہ من وَسَلَ صَفًا وَسَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًا قَطَعُ اللَّهُ جس نے سب کو جوڑا اللہ اس کو جوڑے جس نے سب کو توڑا اللہ اس کو توڑے بچے ہمارے نماز میں آتے ہیں اچھی بات ہے بچوں کو لے کے آنا چاہیے لیکن بچے اگر اتنے چھوٹے ہیں کہ نماز پڑھنے کے ان کو تمیز نہیں ہیں نماز میں وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں نماز ابھی سمجھداری نہیں ہے ان کے اندر تو ان بچوں کو صف کے بیچ میں نہیں کھڑا کریں ان کو کنارے کھڑا کریں ان کو بیچ میں کھڑا کرنے کا سب کو کٹا سب کو توڑا اللہ اس کو توڑ دے ایک بہت بڑی خرابی ہمارے میں یہ بھی ہے پہلی سب ابھی مکمل نہیں ہوئی کہ دوسری سب بن گئی دوسری سب مکمل نہیں ہوئی کہ تیسری سب بن گئی یہ کون سا طریقہ ہے یہ سنت کے خلاف ہے یہ نبی کے طریقے کے خلاف ہے پہلے پہلی سب مکمل ہو تب دوسری سب بنے دوسری سب مکمل ہو تب تیسری سب بنے اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ پہلی سب میں جگہ موجود ہوتی ہے جگہ ہوتی ہے بھئی ایک دو لوگوں کی جگہ ہوتو الگ بات ہے اچھی خاصی جگہ موجود ہو اور ہم دوسری سب میں آیا آپ جانتے ہیں پہلی سب کی فصیلت کیا ہے اللہ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بخاری اور مسلم کی روایت ہے لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَارِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ اگر نماز میں پہلی سب کی فصیلت لوگوں کو معلوم ہو جائے اور نماز کی تکبیر کے ٹائم اقامت کے ٹائم نماز میں شامل ہونے کا ثواب لوگوں کو معلوم ہو جائے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر پرچی ڈالنا پڑ جائے تو لوگ پرچی ڈالیں اگر قرآن ڈالنا پڑے درو کرنا پڑے تو لوگ درو کریں لیکن پہلی سب کے ثواب کو حاصل کریں اگر یہ فضیلت معلوم ہو جائے بھئی آپ لیت آئے بار میں آئے تو مجبوری لیکن آپ ٹائم سے آئے پہلی سب میں جگہ موجود ہے اور آپ پہلی سب چھوڑ کر کے دوسری سب میں کھڑے ہو رہے ہیں تو یہ سب بندی کے یہ چند اہم مسائل ہیں میں نے ان کی وضاحت اس لیے کی کہ بار بار اس تعلق سے لاپرواہی اور ہمارے کو تاہی پائی جاتی ہے اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق اپنی نمازوں کی سب کو قائم کرنے کے توفیق نصیب فرمائے رہا ہوں